اسلام علیکم قائز آپ دیکھ رہے ہیں ہم علیکم میر ویلوگز تو آج کی میں ایک شورٹ سا جو ہے نا ویڈیو میں ڈیٹیل آپ کو دینے والا ہوں سب کسٹومرز کے لیے جن کے پاس جو ہے وہ سوزوکی آلٹو مینوال گیر میں اویلبل ہے وی ایکس ہے یا وی ایکس آر ہے تو میں اس کو لے کے آیا ہوں سوزوکی موٹرز پہ سپیشل ٹیوننگ کی جو ہے وہ سروس کروانے کے لیے آئل وغیرہ چینج کروانے کے لیے تو میں نے سوچا کہ اپنے جو ہے ویورز کو بھی یہ چیزیں دکھا دیتا ہوں تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی تھروٹل بوڈی جو ہے وہ واش کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پلکز بغیرہ صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میری گاڑی جو ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ کلومیٹر چال چکی ہے تو پلکز بغیرہ صاف ہوئے ہیں تھروٹل بوڈی صاف ہوئی ہے اور ائر فلٹر بغیرہ صاف ہونے کے بعد بیٹری بغیرہ چیک کرنے کے بعد آپ کی یہ پورے انجن کو سرفس کرتے ہیں مطلب اسے واش وغیرہ کر دیتے ہیں وہ پیٹرول سے ڈیزل سے تو اس کے بعد یہ دیکھیں انجن کی لکھ جو ہے وہ بالکل صاف اور نیٹر انڈ کلین ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہے یہ چاروں ویلز آپ کے اتارتے ہیں گاڑی کے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی جو ہے وہ چاروں ویلز کے جو ہے وہ نٹس اوپن کر رہے ہیں اس کے بعد جو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں اب انہوں نے وہ ویلز اتار دی ہیں تو یہ لیڈر کو صاف وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے پٹرول سے واش کر دیتے ہیں مطلب ان کی جو ڈسٹ وغیرہ جو بھی اندر کچھ رہا ہوتا ہے تو وہ سارا وہ صفائی مطلب نیٹر انڈ کلین کر دیتے ہیں یہ ڈسک وغیرہ صاف کر رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ بقاعدہ اس میں وہ نظر بھی آپ کو آ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں جو لیڈر وغیرہ جو ہمارے ہیں گاڑی کی بریکس وغیرہ ہیں وہ ساری نیٹر انڈ کلین ہو چکی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ٹیوننگ میں ان کی ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ جو اب لے کے آئے ہیں یہاں پہ اس کی گاڑی کی ویل الائنمنٹ چیک ہوگی ٹھیک ہے اسے وہ کلیئے مطلب چیک کرتے ہیں اور ویل بیلسنگ ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ساری سرویسز جو ہیں وہ یہ خودی مطلب ایک ہی مطلب جو ہے وہ پوائنٹ پہ ساری پروائیڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اب یہ اس کی ویل الائنمنٹ چیک کر رہے ہیں تو سارا کچھ جو ہے وہ کمپیٹرائیڈ ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ جو میں نے آئیل ڈالوایا ہے وہ میں نے ٹین فورٹی ڈالوایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھری لیٹر کا یہ باکس ہوتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اوریجنل چیزوں کا پتہ چل جائے کہ آپ نے سزوکی کے پوائنٹ سے ہی آئیل ڈالوایا ہے اوریجنل تو یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ آئیل فلٹر بھی ہمارا چینج ہوگا ائر فلٹر ابھی ہمارا وہ ہی رہے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ بیس ہزار کلومیٹر چلتا ہے یہ آئیل فلٹر کا بوکس ہے تو یہ بھی ہم جو ہے وہ نیو اوریجنل لگو آ رہے ہیں سو گائز یہ چیزیں جو ہے وہ ساری میں آپ سے اس لئے شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آپ اپنی گاڑی کو بھی سزوکی کے پوائنٹ سے ہی مینٹیننس کروائیں تو صرف 3500 روپے جو یہ لیتے ہیں سروس کا لیتے ہیں ٹھیک ہے کمپلیٹ ٹیوننگ کا ٹھیک ہے جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جس میں یہ آپ کی پورا انجن کی سروس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پلگز وغیرہ تروٹل بوڈی وغیرہ ٹھیک ہے بیٹری چیکنگ وغیرہ یہ سارے پوائنٹس اس میں ایڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بوڈی کی کمپلیٹ چیکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے گائز تو یہ صرف چیزیں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ مطلب کی جو ہے وہ ان کے چارجز بھی مناسب ہیں اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ اے ٹو زیڈ جو ہے وہ چیکنگ میں آ جاتی ہے اور ساری وہ کلیر ہو جاتی ہے کہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ اکی ہے یا نہیں ٹھیک ہے گائز اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ اس میں دکھانا بھول گیا ہوں تو وہ میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں اس میں جو ہے یہ سکینر بھی لگاتے ہیں تو گاڑی کا جو ہے وہ کمپیوٹر سے سسٹم بھی چیک کرتے ہیں کہ کہیں کوئی فالٹ نہیں ہے تو باقی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ مزید سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ بلکل ہوکی ہے ٹھیک ہے گائز تو باقی جو ہے وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور جتنے بھی نہیں آنے والے کسٹومرز ہیں وہ لازمی سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک بھی کر دیجئے گا اور باقی مزید انفرمیشن چاہیے ہو تو چینل پہ جو ہے وہ میری نمبر میرا مینشن ہے تو باقی آپ مجھ سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو باقی جو ہے وہ آئل جو ہے وہ ہمیشہ اوریجنل ڈلوائیں ٹھیک ہے گائز اور سینثیٹک آئل ڈلوائیں سینثیٹک آئل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ ٹھیک ہے گائز تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو آپ کے لئے انفرمیشن بھی ہوگی اس ویڈیو میں کہ سیزوکی والے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ٹیوننگ میں کرتے ہیں اور کیا کیا مطلب آپ کو سروس میں دے رہے ہوتے ہیں پیکج تو مجھے اجازت دیں تینکیو اللہ حافظ